اگر آپ خدا نہ ہستا آپ کے بڑے پشاو والی جگہ پہ آپ کو گہر ضروری طور پر بہت زیادہ خارش اینل ایچنگ اسے کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے اور اگر آپ کو ڈھولنگ یعنی کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے موں کے کسی طرف بھی بہت زیادہ پانی آ رہا ہے تھوک آ رہا ہے تو یہ تین بنیادی علامتیں ہیں کہ خدا نہ ہستا آپ کے پیٹ میں وام موجود ہیں کیڑے موجود ہیں اب ان سے آگے بڑھتے ہیں سٹیج ٹو کہ اگر آپ نے ان علامتوں کے بعد مکمل طور پر ویریفائی کروانا ہے تو پھر آپ نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ کیا اچھا کھانا کھانے کے باوجود بھی آپ کمزور ہیں یا آپ کا گھر کا بچہ کوئی اچھا کھانا کھانے کے باوجود بھی کمزور ہے اور اس کی صحت بہتر نہیں ہو رہی سب کچھ کھانے کے باوجود آپ میں یا آپ کے گھر کے کسی بچے میں انیمیا ہے خون کی کمی ہے پیلاہٹ ہے اس کے کلر میں اور اچھی خورا کے باوجود بھی اکثر آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے اور آپ اس تکلیف سے گزرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ساری علامات موجود ہیں تو یہ سٹیج ٹو بھی کنفرم کر دیتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس کے بعد اگر یہ بنیادی دو سٹیج ہیں تو پھر آپ اپنے کسی بھی فیملی ڈاکٹر سے ملے اور ان کے مشورے سے اپنا ایک سٹول ایگزامینیشن کروائیں اپنا ایک پخانے کا ٹیسٹ کروائیں تو اس ایک نارمل ٹیسٹ سے ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ کے پیٹ کے اندر کیڑے موجود ہیں یا نہیں ہیں تو یہ سارے مراحل پرفارم کرنے کے بعد آپ کو یہ کنفرم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے ڈاکٹر بہت ساری میڈیسن آویلیبل ہے جو آپ کو ڈیوام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے آپ کے پیٹ کو صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور وہ میڈیسن استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہے لیکن اگر آپ ایک عام لوگ اور میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے علاج بالغزہ کی طرف آنا ہے اگر آپ کے گھر کے کسی بچے یا آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو علاج بالغزہ میں بہت سادہ آسان اور سہل علاج موجود ہے اس کا سب سے پہلے تو آپ نے میٹھی چیزیں کم کرنی ہیں کھانے میں کیونکہ میٹھی چیزیں جو ہیں یہ ان کیڑوں کی افضائش کا باعث بنتی ہیں ان کیڑوں کو یہ مٹھاس بہت پسند ہوتی ہے اور یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور دوسرا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ فروٹ سلاد اور یہ فائبر والی چیزیں جو ہیں یہ زیادہ کر دیں کیونکہ یہ جو فائبر ہے یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر سے یہ ہر چیز انٹسٹائن سے لپیٹ کے باہر لے آتا ہے اور پھر ان کیڑوں کو یہ سپیر نہیں کرتا اور اپنے ساتھ ہی باہر لے آتا ہے یہ دو تین سٹیپ اور اس کے بعد اگر آپ گاؤں میں موجود ہیں تو گندم کے دیسی گندم جو سادہ گندم ہے اس کی روٹی جو ہے وہ کھانے سے بھی یہ ساتھ ہی باہر آ جاتے ہیں تو یہ وہ بنیادی ایک خرابی ہے جو کہ ان ہائیجینک لائف سٹائل سے کیونکہ سہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم ساف ستھرے انسان ہیں تو ہمارے پیٹ میں کیڑے کہاں سے آگئے دوستو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ہوتل سے کسی ایسی جگہ سے ایسا کھانا کھا لیتے ہیں جن میں ان کیڑوں کے انڈے موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پیٹ میں جا کے افضائش پا جاتے ہیں اور افضائش پانے کے بعد وہ پھر ہمارے پیٹ کے اندر ایک سمجھ لیں کہ اتنا نقصان دے رول پلے کرتے ہیں کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ خوراک ہمیں نہیں لگتی وہ کیڑے کھا جاتے ہیں اور ہم لا علم رہتے ہیں بہت دیر تک اور پھر اتنی دیر میں ہمارے جسم کے اندر بہت ساری کمزوریاں نکاہت اور ظاہر ہے کہ زندگی بے مزا کرکری ہو جاتی ہے اور اس کا ریزلٹ یہ آتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں لیکن ہم ان علامات پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ دوستو ہمارا جسم ہم سے بات کرتا ہے ہمارے عذاب ہم سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ان کی زبان نہیں ہوتی ان کے سائنس سمٹمز ہوتے ہیں ان کی علامات ہوتی ہیں جو کہ ہماری توجہ مانگتی ہیں کہ یہ علامات ہیں تو آپ ان کے اوپر سوچیں کہ یہ علامتیں کیوں ہیں اور پھر ان کی علامتوں کا علاج کریں اس کے حل کی طرف جائیں تو دوستو جب بھی آپ کا جسم آپ کو کوئی ایسا سائنس سمٹم دے کوئی ایسی علامت دے آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو غور سے سنیں اور کان دھریں اور پھر اس کا علاج کریں تو یہ ایک طریقہ ہے تندرست اور توانہ زندگی گزارنے کا تو یہ جو میں نے آپ کو علامتیں بتائی ہیں جن میں انیلیچنگ ہے ڈولنگ ہے اور ٹیتھ گرائنڈنگ ہے یہ بیسک علامتیں ہیں پھر اس کے بعد اپنے جسم کا جائزہ لیجی یہ کمزوری ہے نکاہت ہے انیمی ہے پیٹ میں درد ہے اور خدا نہ خاصتہ اس کے بعد اس کا اگلا سٹیج ہم رائیڈز ہے اس میں انرفیشر ہو جاتی ہے بوا سیر ہو جاتی ہے تو اگر یہ تمام علامتیں ہیں پھر اپنے سٹول کا ٹیس کروائیے اور اپنے جسم کو ڈیوام کیجئے اور یہ آپ میں بھی ہو سکتی ہیں آپ کے گھر میں موجود کسی بچے میں کسی بزرگ میں بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں تو بی فوکس آن دی لینگویچ آف یور باڈی اور اس کو دھیان دیں اس کو ریسپانڈ کریں اور تندرست وطوانہ زندگی گزاریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ